بی سی سی آئی نے آئی سی سی کی مانگ ٹھگرا دی اور جے شاہ نے بڑا دل دکھایا اور کہا کہ ہم اس بار آئی سی سی وومنز ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوسٹ نہیں کریں گے جی ہاں بی سی سی آئی کو آئی سی سی نے یہ آفر دیا تھا کہ آپ اس سال وومنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوسٹ کر لو اس کا پہلے ہوسٹ بنگلہ دیش تھا اور یہ تین اکتوبر سے بیس اکتوبر کو کھیلا جانا ہے اس سال ٹورنمنٹ لیکن بنگلہ دیش کی آپ کو پتا ہے کہ کنڈیشن کس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے کہ آئی سی سی نہیں چاہتا کہ وہاں پر یہ ٹورنمنٹ ہو اور انہیں بی سی سی کو بولا ہے کہ آپ یہ ٹورنمنٹ اس بار ہوسٹ کر لو تو اس بار یہ شاہ نے بلکل منع کر دیا ہے اور انہیں ریزن یہ بتایا کہ ایک تو انڈیا میں مونسون چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ میچ میں کافی کھلل پاٹ سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے ریزن بتایا وہ یہ ہے کہ اگلے سال وومین اوڈی ای ورلڈ کپ ہونا ہے جس کو کہ انڈیا ہی ہوسٹ کرنے والا ہے اور بی سی نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لگاتار دو سال دو آئی سی سی کے ٹورنمنٹ ہوسٹ کریں جس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے تو آپ بنگلہ دیش کو کونسیڈر کرو یہ ٹورنمنٹ کرنے کے لیے اور شہید تف تک بنگلہ دیش کی جو نئی سرکار ہے وہ ایک اچھا ماحول بنا لے یہ ٹورنمنٹ کرانے کو اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو شری لنکا اور یوئی میں یہ ٹورنمنٹ کرائے جا سکتا ہے اور ساتھ میں اگر کچھ ریپورٹس کی مانے تو کچھ جو نیشن ہیں جیسے انگلینڈ آسٹریلیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹورنمنٹ اس بار بنگلہ دیش میں ہو کیونکہ بنگلہ دیش کی کنڈیشن کافی خراب ہے اس وقت لیکن ابھی لگ بگ دو مینے رہ گئے اس ٹورنمنٹ کو اور آئی سی سی کو اب جلدی فیصل لینا پڑے گا کہ جو نیو وینیو ہے وومنس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی وہ کیا رہنے والی ہے اور دوستو ساتھ میں ایک اور افیشل اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ بی سی سی اینے ٹیم انڈیا کے لیے نیو بالنگ کوچ کا بھی انونسمنٹ کر دیا ہے اور مارنی مارکل بنے گی ٹیم انڈیا کے نیو بالنگ کوچ وہ گوتم گمیر کی فاسٹ چوئیس تھے انڈیا کی بالنگ کوچ کے لیے اور اب انہی کے نام پر بی سی سی اینے موہر لگا دی ہے اور اب ایک سپتمبر سے ان کا بھی کارے کال شروع ہو جائے گا لیکن ابھی بی ٹیم انڈیا کو ایک بیٹنگ کوچ چاہیے جس کی ایک انونسمنٹ شہد جلد ہی ہو جائے دوستو آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسے لگی کمنٹ بانک زورتانوے کرکٹ کی اپ ڈیٹ لی مارچنل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں